پاکستان عمامی تحریک کے سربراہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کچھ دیر میں لاہار ائرپورٹ پر لینڈ کرنے والے ہیں وہ سترہ جون کو لاہار میں دھر نہ دیں گے اور آپ کو یہ بتائیں کہ لاہار ائرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں پاکستان عمامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری وہ سترہ جون کو لاہار میں دھر نہ دیں گے 24 نیوز کے نمائنے نبیل ملک سے جانتے ہیں نبیل بتائیے گا کیا مناظر ہیں اس وقت لاہار ایپورٹ پر پاکستان معامی تحریک کے سربراہ علامہ ڈاکٹر تاہر القاضبی اس وقت لاہار ایپورٹ پر لائنگ کر چکے ہیں سترہ جون کو دھرنا دیں گے ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے جو ان کے استقبال کے لیے لاہار ایرپورٹ پر موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں ان کے چہنے والے یہاں پر موجود ہیں نبیل ملک نیوز کے نمائنگے ان سے جانتے ہیں نبیل بتائیے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت لاہار ایرپورٹ پر اور کون کون تاہر القاضبی صاحب کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہے یہ بلکل ہے تاہر القاضبی جو ہے اس وقت لاہار ایرپورٹ سے پاہی نکل کر ایرپورٹ کے باہر سے چونک ہیں وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر کارکنوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہیں خاص طور پر جو ان کے ساتھ جاتے ہیں حسین مہیتین وہ یہاں پر موجود ہیں اپنے والد کے استقبال کے لیے اس کے ساتھ پارٹی کی جیگر اہم اور دارد یہاں پر موجود ہیں سیکلوں کی تعداد میں یہاں پر جو پارٹی کارکنان ہیں جس میں مرد خواتین اور سبھی لوگ شامل ہیں ہر عمر کے لوگ یہاں پر شامل ہیں وہ موجود ہیں اور ایرپورٹ سے باہر ان کی گھاڑی گافلہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لاہور ایرپورٹ کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے دفتگو بھی کر رہی ہے جس کے بارے میں کلامہ ڈاکٹر تیرل قادری کا جو سیکیورٹی ستاف ہے وہ پہلے سی چونک میں پہنچ چکا ہے جہاں پر وہ اپنی جو بلیٹ پروف کار سے باہر نکل کر میڈیا کے نمائندوں سے دفتگو کر رہے ہیں سیٹورٹی کے یہاں پر سخت انتظامات کیے گئے ہیں تمام کھانے جانے والوں کو یہاں پر سخت یہاں پر چلاکے لیے جاری اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اندر داخلے کی اجازت نہیں بھی جاری اچھے بتائیے گا کہ آپ نے بتائیے کہ اندر صاحب زادے ہیں پر موجود ہیں ان کے استقبال کے لیے اور تحرل قادری صاحب سترہ ان کو دھرنا دینے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں بتائیے گا کہ پاکستان آمد سے ایک بار پھر حکومت مخالف تجاز شروع ہونے کہ اس بارے میں بھی آپ سے ہم اپ ڈیٹس لیں گے نبیل ابھی آپ کا بہت شکریہ